جی اسلام علیکم ناظرین بریکنگ نیوز بھی دعون شرازی کی ایک اور ایم اپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کو سید دعون شرازی حاضر خدمت ہوں ناظرین جنہ اب آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں آج اس معاملے پہ ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مطیع اللہ جان کی نمیشی تھی بڑی گھرمہ گرم پیشی تھی اور بس کر کے اس معاملے سے پہلے بلتیو اللہ جان سپریم کورٹ کیا سے پہنچے اس وقت کیا مناظر تھے اور سینئر صحافی جو ہیں انکر حامد ایر ان کے تمام آمنے کے بارے میں کیا کہتا تھا زرہ وہ دیکھیں پھر ہم آجی چلتے ہیں آج آپ کو کیونکہ آزمان کی جو ٹیچیل ہم پتانے چاہ رہے ہیں بڑی مزیدار کی سمتی کے ٹیل ہے پھر وہ باقی آپ نے ساتھ شیئر کرتے ہیں پھلے لیے دیں میں بڑا مشکور ہوں چیک جو سے اتر میں اللہ کا انہیں جو باروقت ریسپانس دیا اور جدیشری کے اس بروت ریسپانس کی وجہ سے ہی چلیں اب میں خواہدہ وہ ویڈیو میں آپ کو صاف نظر آرہا ہے جو بھی ہیں اور اسی کے اوپر انشاءاللہ بات بھی ہو لیے سر انہیں آپ سے تصدد کیا یا تصدد نہیں مکیلہ جان کے حوالے سے جو میرا ایک سیجمنٹ تھا جس میں ازاز سید کی تھے اور اس کو سینسر کروایا ہے مجھے دیئے ہی لکھتا ہے کہ انہوں نے نام دیا ہوتا تو انہوں نے کیا پریشانی کی انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا تھا اس نے انہوں نے کیا پریشانی کی تو اب یہ اس حکومت کے لیے چیلنج ہے یہ حکومت اس پر ایک تاثر یہ ہے کہ یہ کسی کی پروکسی ہے اور کام وہ کرتے ہیں الزام ان پر لگتا ہے تو اس میں بھی اب میں دیکھنا کہ یہ کل یہ جو مطیولہ جان صاحب کی اقواہ کا معاملہ یہ بہت سے ٹیوی چینلز پر ڈسکس ہو رہا تھا لیکن زیادہ پریشن جو ہے وہ جیو پہ آیا اور سینسر بھی جیو نے کیا کیونکہ جیو کے ڈیٹرین چیپ میرش گیلر مانچ میں وہ جیل میں ہیں تو ان کو ایک بارگیننگ چیپ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے کہ ڈیٹرین چیپ جو وہ جیل میں ہیں تو اس کو جیل میں رکھے تو چینل کو پریشر کر کے کبھی حامدیر کا شو سینسر کرا دو کبھی شازیب کا سینسر کرا دو کبھی کسی کا کروا دو تو اب اس میں الزام تو اس سیویلین گورنمنٹ پر آتا ہے تو کمس کا مطیعلا جان کے ماننے میرا خیال ہے کہ سیویلین گورنمنٹ انوال نہیں ہے وہ لوگ انوال ہیں جن پر الزام ہے کہ وہ عمران خانون کی پروسی ہے چلے ہیں جس کے بعد حکومت کے جو ہے ہاتھ پندے اور انہوں نے آپ کو چھوڑا آپ انہوں نے بولنے رہے ہیں یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس طرف تو آواز نکلنے نہیں بھی جاری ہے جو نکلتی ہے اس پر توہینہ ڈالر لگا رہے ہیں جی یہ آپ نے جو ہے متعولہ جان کا بیان سنا حامد میر نے کیا کہا ہے مدیلہ جان کے پاس اسلامباد کے ساتھ بڑی تعداد میں وہاں پہ موجود تھے وہ بھی آپ کو نظر آئے قیوم صدیقی صاحب اور دیگر صاحب کی اچھی خاصی تعداد وہاں پہ اس وقت موجود تھی اب کمرہ عدالت کی بات بتاؤں تو وہاں پہ جو روسترم تھا اس میں مطیع اللہ جان تھے ان کے ساتھ لطیف کوسا تھے اور دوسری جانب جو تھے اٹانی جنرل آپ پاکستان تھے اور سامنے جو سامنے چیز تھی جو عام عوام کے لیے ہیں وہاں پہ جو حامن میر اور دیگر جنرلسٹ بیٹھے تھے اور صاحبیوں کی ایک کبر کرنے والوں کی بھی بڑی تعداد تھی اور خاص کر کے کل والے معاملے کے بعد صاحبی بڑی تعداد میں آئے جب مطیع اللہ جان کو اغواہ کیا گیا تھا اور پھر ان کی رات گئے ریلیز ہوئی تو جب سامنے کا آغاز ہوئے تو چیف جسٹس آپ پاکستان جسٹس جو گلزار احمد ہے ان کی سربراہی سربراہی میں کیونکہ تین رکنی بینچ ہے جسٹس اجازل آجسن اور جسٹس مشیر عالم ہے انہوں نے کہا کہ جناب کل بہت شور تھا کہ مطیع اللہ جان کو اغواہ کر لیا گیا تو اٹانی جنرل نے کہا کہ جی مطیع اللہ جان کے بھائی نے جو ہے وہ ایف آئی آر درد کروائی اور بھائی کے بقول مطیع اللہ جان رات کو واپس آگئے چیف جسٹس نے سوالی انداز میں کہا واپس آگئے کیا مطلب کیا مطیع اللہ جان خود اغواہ ہوئے تھے جو واپس آگئے اور مطیع اللہ جان کا بھیان کیوں نے ریکارڈ کیا گیا اور پھر چیف جسٹس نے اس پہ آئی جی اسلامباد موجود نہیں تھے ان کو بھی عدالت میں طلب کیا چیف جسٹس آپ پاکستان کا اس کیس میں ریمارکس دیتی ہوئے کہنا تھا کہ پولیس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر شہرکیں جان اور وقار کی حفاظت کرے اور ساتھ انہوں نے کہا کہ جو کسی ادارے کو قانون کے ساتھ کھلوار نہیں کرنا دیں گے آئین ہر شخص کو تمام بنیادی حقوق دیتا ہے چیف جسٹس آپ پاکستان نے اس معاملے کے بعد جو ہے وہ کیس کی جب بقیدہ سماعت کا آغاز کیا نا تو جو ہے وہ اس اس معاملے پہ سب سے زیادہ اگر بولے ہیں تو وہ لطیف خوصہ بولے اور لطیف خوصہ نے بڑا کہا کہ یہ جی بڑا ہینیس معاملہ ہے اور اس کو اس طرح نہیں جانے دینا چاہیے تو چیف جسٹس نے کہا کہ ہمیں بھی اس پر کنزرن ہے ہم بھی اس معاملے کو بڑا کلوزلی دیکھ رہے ہیں اور ہم اس کو یقینی طور پہ جو ہے اس کو اس کا نوٹس ہم نے لیا ہے اور ہم اس کے حوالے سے دیکھیں گے معاملات کس طرح جا رہے ہیں تو لطیف خوصہ نے بار بار اس کا ذکر کیا کہ یہ انسانی حقوق کا معاملہ ہے اب جناب جب مطیولہ جان کے خلاف بقیدہ طور پہ کیس کی سماعت شروع ہوئی تو چیف جسٹس صاحب پاکستان نے کہا کہ جی مطیولہ جان صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو مطیولہ جان نے کہا کہ جی اس کیس میں میں ایک کو جواب جمع کروانا چاہتے ہوں اور ڈیٹیل میں جواب جمع کرواؤں گا آہ میں تیار نہیں کر سکا کیونکہ کل مجھے آہ جو ہے وہ اب ڈیکٹ کر لیا گیا تھا تو دوسرا یہ ہے کہ میں وکیل کرنا چاہتے ہوں اور وکیل اس معاملے کو آہ پرسو کرے گا مجھے ٹائم دیا جائے تو چیف جسٹس نے کہا بلکل آپ کو ٹائم دیا جائے گا آہ تو یہاں پہ یہ تھا کہ کچھ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید مطیولہ جان جو ہے وہ عدالت سے آہ مازد کر لیں وہ معافی مانگ لیں غیر مشروط معافی آہ کیونکہ ایک محول اس طرح سے بن گیا تھا مطیولہ جان کے حوالے سے ہمدردی کا محول تھا آہ تو یہ خیال تھا لیکن مطیولہ جان جیسے انہوں نے پچھلی بار ہم سے بات ہم نے اپنے بھی لاغ میں آپ کو وہ آہ سنایا بھی تھا جو تھا آہ ساٹھ ان کا انہوں نے ہم سے بات کی تھی انہوں نے کہا تھا میں اس کے اس کے ٹرائل میں جاؤں گا اور میں چاہوں گا کہ اس پر فیصلہ آئے آہ تو انہوں نے کہا جی اس کے اس کا ٹرائل کیا جائے آہ تو چیف جسٹس آپ پاکستان نے کہا جی بلکل ٹھیک ہے اگر آپ ٹرائل چاہتے ہیں شفاف ٹرائل آہ کیا جائے گا اور آہ آپ کو عدالت کسی قسم کی جانبدار نہیں ہے اور ہر شخص کو ٹرائل کا حق ہے اسی لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں پھر عدالت نے جناب اور یہ بھی کہا کہ عدالت قانون اور عدلیہ کے وقار کا تحفظ کرے گی پھر چیف جسٹس نے جناب آہ فیصلہ لکھانا شروع کر دیا اور انہوں نے کہا کہ جی مطیع اللہ جان نے ٹائم مانگا ہے اور انہوں نے کہا ان کے وکیل پیش ہوں گے اور ایک جو پہلے معاملہ انہوں نے کہا کہ جی مطیع اللہ جان آہ جو الیج اپڈکٹ ہی اب یہ اس معاملے پہ تھوڑی سی نیا بیحس ہوئی آہ چیف جسٹس صاحب پاکستان نے پہلے انہوں نے کہا کہ جی آہ 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 کنٹیپٹرر وہ انہوں نے کہا کہ اب اب ڈکٹی پھر انہوں نے کہا نہیں آہ لکھے آہ تو پھر مطیع اللہ جان روسٹم پہ کھڑے تھی انہوں نے کہا آہ میں کچھ بات کرنا چاہتے ہوں تو چیف جسٹس نے کہا آہ عمومی طور پہ جب فیصلہ لکھا جا رہا ہو تو پھر کوئی بھی پارٹی بولتی نہیں ہے وکیل کو بھی اس طرح اجازت نہیں ہوتی کیونکہ جائی صاحب فیصلہ لکھا رہے ہوتے ہیں فیصلے کے بعد بات کی جا سکتی ہے لیکن مطیع علا جان نے کہا میں بات کرنا چاہتے ہو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ فیصلہ لکھا جا رہا ہے تو جب چیف جسٹس صاحب تو بارہ فیصلہ لکھائیں ہیں مطیع علا جان نے کہا کہ جناب علی جب ڈکٹی کس طرح ابھی بھی کیا میں اللہ جب ڈکٹی ہوں تو چیف جسٹس آپ پاکستان نے کہا کہ جی اس کا آپ جو جواب دیں گے اس میں تمام چیزیں لکھیے گا پھر ہم دیکھیں گے تحریری طور پہ جو بھی آپ نے کہنا ہے وہ کہیے گا تو مطیولہ جان نے اس پہ کہا کہ جناب ٹھیک ہے تو پھر معاملہ تھوڑا سا اگلی طرف بڑھا اور پھر جو ہے وہ چیف جسٹس نے آرڈر لکھانے شروع کیا اور انہوں نے اسلامباد کے جو ہے آئی جی ان کو کہا ہے کہ آپ نے دو ہفتے بعد کیونکہ سماعت ملتبی ہوئی ہے تو آپ نے پوری رپورٹ پیش کرنی ہے کہ آپ نے کیا اس کیس کا کیا مطیولہ جان کا بیان آپ لے اور اس کے بعد جو لوگ انہیں اغواہ کرنے والے تھے ان کے خلاف کاروائی کرے اور ہمیں پوری رپورٹ دے کہ اصل میں معاملہ یہ تمام جو ہے یہ ہوا کیا تھا تو مطیولہ جان نے ابڈکٹی کے لفظ کو مطلب چیلنگ کیا اور ان کا کہنا تھا کہ وہ ابڈکٹی ہیں انہیں پکڑا گیا ہے تو وہ ابڈکٹی ہی کہے جائیں کیوں کیوں کہا جائے جب بعد میں بھی ہماری مطیولہ جان سے بات ہوئی تو ان کا یہ خیال تھا کیونکہ دن کے روشن دن میں انہیں پکڑا گیا سی سی ٹی وی کیمرہ پہ محفوظ ہویا سارا کچھ تو وہ الیٹ ابڈکٹی نہیں ہے وہ ابڈکٹی ہیں پھر ذرا اس کیس کے حوالے سے کیس کے باہر آکے جو ہیں وہ قیون صدیقی جو صدر ہیں پریس اسوسییشن سپریم کورٹ کے انہوں نے میڈیا کو بریفنگ دی ذرا وہ سن لیں پھر اس کے بعد اگلی ڈیٹیل ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں اہم معاملہ ہے اور بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہے اور اس کے اوپر عدالت کسی قسم کی جو ہے وہ کتا ہی برداشت نہیں کرے گی جس پر اجرمی جنرل کو پاکستان جو ہے انہوں نے عدالت کو یہ یقین رہانی کرائی کہ مدیولہ جان کو اقواہ کرنے والوں کے علاوہ حکومت بھرکور ایکشن لے گی اور کوئی بھی جو ہے وہ سٹون انٹرن نہیں رکھا جائے گا اور اس حوالے سے پھر جو ہے وہ عدالت نے اجرمی جنرل سے پوچھا کہ کیا مدیولہ جان ابجکٹی جو ہے ان کا بیان پولیس نے ریکارڈ کیا ہے تو اس پر اجرمی جنرل نے کہا کہ ابھی بیان نہیں ریکارڈ ہوا اور جس پر عدالت نے کہا کہ یہ آپ کے ادارے کر کیا رہے اور عدالت نے پوچھا کہ آئی جی پولیس کہاں ہیں آئی جی پولیس جو ہے وہ عدالت میں موجود نہیں رہے عدالت نے جو ہے وہ حکم لکھویا ہے اور اپنے اس حکم کے اندر عدالت نے کہا ہے کہ جو قانون کے مطابق سماداروں کے خلاف گاربائی کیجئے اور مدیولہ جان کا بیان جو ہے وہ دیا جائے اس موقع پر عدالت نے مدیولہ جان سے بھی پوچھا کہ کیا واقعہ ہوا ہے مدیولہ جان نے جو ہے وہاں پر اپنا سکیٹمنٹ لکھوایا جی تو قیوم صدیقی کی آپ نے بات سن لی اب جب کیس کی سماعت ختم ہوئی تو اس کے بعد ہم آپ کو فورٹیز بھی ساتھ ساتھ دکھا رہے ہیں جو ہے مدیولہ جان وہ آئے باہر ساتھ دیگر وکیل بھی ان کے ساتھ تھے صافی بھی ان کے ساتھ تھے تو انہوں نے پھر اسی عظم کا اظہار کیا انہوں نے کہا جی میں بالکل اس میں پیچھے نہیں اٹوں گا اور پھر ایک اور چیز جو سب سے امپارٹنٹ اس کیس میں تھی آہ وہ بھی بتا دوں ابھی میرے ذہن میں آئی وہ پہلے نکل گئی تھی آہ کہ مدیولہ جان نے جب یہ کہا آہ کہ الیج نہیں اب ڈکٹی آہ تو عدالت نے جب انہیں روکے تو نے کہا میں شیل یہ وضاحت کر رہا ہوں کیونکہ آپ نے مجھ سے پوچھا تھا آہ کیونکہ میرے اغواہ ہونے کا کل اور آہ جو آہ یہ کیس جا رہا ہے یہ اس کا بڑا آپس میں تعلق ہے یہ دونوں ملتے ہیں جس میں چیف جسٹس نے بڑی ارانگی سے کہا مدیولہ جان صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے اور آپ ذمہ داری کے ساتھ جو کچھ کہیں آہ وہ کہیں تو یہ آپ مدیولہ جانے کا نہیں میں آہ وہ ساری چیزیں اپنے آہ جواب میں دوں گا جو جو کچھ اس کا آپس میں ایک ٹچ بنتا ہے تو یہ بڑی اہم بات تھی جو مدیولہ جان نے آہ کہی کہ اور انہوں نے فلور آف دا آہ ہوس جیسے کہتے ہیں فلور آف دا سپریم کورٹ یعنی ڈائس پہ کھڑے ہو کے جب بڑے بڑی تعداد میں نیشنل انٹرنیشنل میڈیا ان کو سن رہا تھا وہاں کہا کہ میرے اغواہ کا اس چیز سے تعلق ہے اس کیس کے ساتھ یہ انٹر لنک ہے یہ بڑی ایک آہ وہاں پہ جو موجود سینئر صافی تھے آہ یا دیگر جو صافی تھے ہم نے بڑا ہمیں بھی مطلب یہ بڑا مطلب ایک بولڈ سٹانس لگا جو مطی اللہ جان نے لیا آج آہ خیر اب دو ہفتے کے لیے سماعت ملتبی ہو گئی ہے اس کے بعد آہ جب آہ صافیوں سے گپ شپ لگی تو مطی اللہ جان نے یہی کہا کہ جناب آہ میں اس پہ کچھ زیادہ تو تب تک بات نہیں کروں گا جب تک کیونکہ انہوں نے میڈیا سے بھی گفتگو نہیں کی ان کی یغاہ جناب آہ آہ قیوم صدیقی صاحب نے کی تو انہوں نے کہا کہ میں اس پہ پوری بات کروں گا اور آہ میں اس پہ جواب دوں گا اور میں وہ تمام تانے بانے بتاؤں گا آہ جو ہیں اور پھر انہوں نے یہ کہا میرے سے یہ بات کی جاتی رہی انہوں نے یہ آہ روسترم بی بھی کہا انہوں نے کہا مجھ سے اس کیس کے متعلق بات کی جاتی رہی مجھ پہ پریشت ڈالا جاتا رہا اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ انٹر لنک ہے تو یہ بڑی اہم چیز تھی جو انہوں نے بیان کی خیر اب دو ہفتے کے لیے سماعت ملتبی ہوئی مطیولہ جان خیر خرید سے باپس آئے ہیں آہ تو اب آگے جو کچھ ہوگا ہم وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اب تک کے لیے اتنے ہی اپنے ہو سیدہ انشاء راضی کو دیجئے اجازے موسیقی